بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز آج میں آپ کے ساتھ میتھی کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کا طریقہ شیئر کروں گی کہ جس طرح ہم بزار سے کسوری میتھی کس طرح خرید کے لاتے ہیں اور اس کی خوشبو برقرار کتنی لمبے عرصے تک رہتی ہے تو ایسا کس لیے یہ سارے سیکرٹ سارے راز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور یہ جو کسوری میتھی ہم اپنے کھانوں کو مزیدار بنانے کے لیے بزار سے خریدتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی اور خوشبو دار ہم گھر بر بنائیں گے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ریسیبی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لیے بزار سب سے پہلے میں نے ایک کلو میتھی لے لیا اور اس کی آگے سے یہ پتے پتے سے ہم توڑ لیں گے جو بڑے بڑی ڈنڈیاں ہیں ان کو ہم علیدہ کر لیں گے اور سب سے پہلے بزار یہ ایک کلو میتھی تھی اس کی میں نے پتیاں پتیاں لے لی ہیں اور ڈنڈیاں اس کی علیدہ کر لی ہیں تو اب اس کو ایک دم سے ہم کاٹیں گے نہیں بلکہ اس کو پروپر طریقے سے ہم سکھائیں گے تو اس کے لیے یہ ایک بڑے سے باؤل کے اندر پانی میں میں نے برف ڈال لیا ہے سب سے پہلے اس کے اندر ان پتیوں کو ہم واش کریں گے اور ایسا ہم کس لیے کر رہے ہیں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی اور اچھی دسٹ کو ڈپ کر لیں گے اور جو اس کو اوپر مٹی ڈسٹ ہوگی وہ نیچے بیٹھ جائے گی اور اسی پروسس کو ہم دو تین دفعہ کریں گے کچھ لوگ اس کو دھونے سے پہلے کاٹ لیتے ہیں اور کاٹنے کے بعد پھر جب دھوتے ہیں تو وہ جو میتھی ہے وہ بہت جڑی جڑی بنتی ہے خوشبوس کی نہیں رہتی جب ہم اس کو سکھاتے ہیں تو اس کو زیادہ دیر کے لیے سکھانا پڑتا ہے لیکن اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو پھر آپ ہمیشہ اسی طریقے سے بنائیں گے یہ اتنی اچھی اس کی خوشبو پر قرار رہتی ہے اور یہ بلکل چپکن چپکن سی نہیں ہوگی جب ہم اس کو سکھائیں گے اور دوسری دفعہ پھر سے میں نے اپنے بول کے اندر برف ڈال لیا ہے سادہ پانی پھر سے ایک دفعہ سے ڈال لیا اور اچھی طرح سے اس کو دھولوں گی اور اسی سٹیپ کو آپ اگر مٹی ڈسٹ زیادہ ہے تو میتھی کو تین چار دفعہ بھی برف والے پانی سے نکال سکتے ہیں اور ایسا ہم نے اسی لئے کیا کہ اس کو اگر ہم دھوپ میں خوشک کریں گے تو پھر جو اس کی خوشبو پر قرار رہے گی تو سب سے پہلے بول اس کو ایسے ہی دھونے کے بعد ایک گھنٹے کے لئے صرف اس کو ہم نے دھوپ میں رکھنا ہے تاکہ صرف اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے جس کے ساتھ ہم نے اس کو دھویا ہے اور ٹھنڈے پانی سے اسی لئے دھویا تھا کہ اب ہم دھوپ میں بھی رکھیں گے تو اس کا کلر خراب نہیں ہوگا اور اس کی خوشبو بھی انٹ تک برقرار رہے گی اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے بالکل کاٹا نہیں ہے اور یہ جب سوک جائے گی تو پھر بھی یہ بالکل ہری ہری رہے گی تو وز ایک گھنٹہ ہو گیا ہے میں آپ کو اس کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں کہ اچھی طرح سے سو گئی ہے اور اس کو ایک دفعہ پھر سے میں نے اپنی پرات کے اندر ڈالی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لگی نہیں رہا کہ ہم نے اس کو دھویا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے تو اب اس کو ہم کٹ لیں گے اور اس کو اسی طرح سے پکڑ کے رفلی رفلی کٹیں گے نہ تو بہت زیادہ موٹا نہ بہت زیادہ باریک آپ جس طرح بھی کٹیں گے تو جب ہم اس کو سکھائیں گے تو اور زیادہ اس نے شرنگ ہو جانا ہے تو اس لئے جیسے آپ کو ایزی لگے آپ اس کو کٹ سکتے ہیں اور یہ آسانی کے ساتھ کٹ رہی ہے اور بلکل خوشک ہو گئی ہے سوگ گئی ہے میتھی ہماری اور بلکل اس کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ہی فریش آ رہا ہے اور جب اس کو ہم سکھائیں گے تو اس کو خوشبو بھی بلکل آپ کو ایسے ہی لگے گی جیسے آپ بزار سے کسوری میتھی پیکٹ والی یوز کرتے ہیں تو بلکل اسی طرح ہی یہ محسوس ہوگی اور اسی طرح یہ ساری میتھی کو میں کٹ لیا ہے میں نے اور یہ ایک کلو میتھی تھی ایک دفعہ اس کو ہم نے دھوپ میں پہلے سکھا لیا تھا تو اب بھوز اس کو ایک دفعہ پھر سے اپنے بردن میں ڈال گیا اب ہم نے دوبارہ سے اس کو دھونا نہیں ہے تو ہم اس کو دھوپ میں پھیلا دیں گے تو کم از کم ہم اس کو چار گھنٹے تیز دھوپ میں ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو چھاؤں میں ڈال دیں گے یہ ساری میتھی اس کے اندر میں نے ڈال لیا ہے اور اب اس کو میں پھیلانے کے لیے چھت پہ لے گی جاتی ہوں تو بھوز اس طرح سے کپڑا میں نے پھیلا لیا اور کپڑے کے اوپر اس میتھی کو اچھی طرح سے پھیلا لیں گے بلکل جس طرح اکیلی اکیلی سے یہ رہے تو اگر ہم اس کو پہلے دھوک اس طرح ڈالتے تو یہ آپس میں چپک جاتی ہے اور بھوز اس طرح سے سوک بھی نہیں پاتی اور اس کی خوشبو بھی خراب ہو جاتی ہے اور کلر بھی لیکن اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ پروپر اس کا جو ایک خاص طریقہ ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں تو اگر آپ اس طرح سے سکھائیں گے تو میتھی جو سال پھر بھی اس کے اندر جو جالا سا بن جاتا ہے وہ بھی نہیں بنے گا تو اب اس کو میں نے تین چار گھنٹے کے لیے تیز دھوپ میں رکھ دیا ہے اور اچھی طرح سے تین چار گھنٹے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کافی شرنک ہو گئی ہے لیکن ابھی یہ خوشٹ نہیں ہوئی یہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں چھاؤں میں بھی رکھ دوں گی دو تین دن کے لیے اور دو تین دن کے بعد ہماری میتھی اچھی طرح سے سو گئی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے پتے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سی کڑکڑا ہٹ آ رہی ہے ان کے اندر تو خوشبو بھی اس کی بلکل برقرار ہے اور اب کلر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی فریش ہے اور بہ آسانی اس کو امسال بھر کے لیے بھی اگر اس طرح کے ائر ٹائٹ جار میں بھر کے رکھ لیں گے تو یہ بلکل خراب نہیں ہوگی کوئی جالا نہیں بنے گا کوئی اس کو جو پھوندی سے لگ جاتی ہے وہ بھی نہیں لگے گی اور اس طرح سے آپ جتنی چاہے میتھی جو اس کو سٹور کر سکتے ہیں اس کو اپنے کھانوں میں یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ پکا بھی سکتے ہیں آلووں کے ساتھ گوشت کے ساتھ جیسے بھی آپ کو ایزی لگے تو جتنی زیادہ آپ سٹور کرنا چاہیں اس کو اس طرح سے کریں گے تو بہت اچھا آپ کو لگے گا اور اس کو اچھا انجوئے کریں گے امید ہے کہ آج کی یہ ریسپی یہ چھوٹی سی ٹپ آپ کو بہت اچھی لگے گی تو میری یہ ٹپ اگر آپ کو اچھی لگے ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ اس کی فریشنس دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہم نے پیکٹ پلی کھول کے اب یہ بھی پھیلائی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک بیل کی آئیکن کو نہیں پریس کیا تو اس کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے تو پھر ملے گی جب تک کے لیے اللہ حافظ